سال انیس سو ستر میں دو انترکشیان پرتیسک لمبی یاترہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں جن کا مقصد تھا ہمارے سورمنل کے باہر کے علاقے میں موجود گرہوں کے بارے میں جانکاری کھٹا کر کے ویگینکوں تک پہنچانا انہوں نے ہمیں گیس کے مہادانہ اور جوپیٹر گرہ کے قریب سے تصویریں دکھائی تھی لیکن آج انہیں سنتالیس سال ہو چکے ہیں جس میں انہیں لانچ کیا گیا تھا اس میں ہمارے پاس آج کی موائل سے بھی کم ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی اتنی کم ٹیکنالوجی میں بھی پچھلے سنتالیس سال سے بھے انترکش کی بھیانک دنیا میں یاترہ کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ آج بھی وہاں انترکش میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویگینکوں کی معنی تو آج بھے سورمنل کے باہر کسی جگہ پر ہیں اور وہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ کروڑوں میں نہیں بلکی اربو کلومیٹر میں ہیں اب آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا آخر وہاں سے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں انہیں کون ڈائریکشن دکھا رہا ہے کیا آج بھی وہاں انترکشان آج بھی وہاں سے فوٹو لے کر ہمیں بھیج سکتے ہیں اور وہاں کتنے دنوں تک اور وہاں پر یاترہ کر پائیں گے اور اربو کلومیٹر کے دور بیٹھ کر ویگینک ان دو انترکشانوں سے کیسے سمپر کرتے ہیں کیسے انہیں کنٹرول کرتے ہیں آج یہ ویڈیو بڑا ہی الگ اور پوری طرح سے جانکاری سے بھرا ہوا ہے اس لئے آپ اسے انت تک اوشے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہیوچر سائنس یوٹیوب چینل انترکش کے اینسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں بات ہے سال انیس سو ستر کی اس میں ویگینک سورمنڈل کے کیول اندرونی گرہوں کے بارے میں جانتے تھے انہیں سورمنڈل کے گیس والے گرہوں کے بارے میں بلکل بھی کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن سال انیس سو پینسٹ میں ناسا کے ویگینک کو ایک بڑی انٹریسٹنگ بات پتا چلی دراصل ہوا یوں تھا کہ ایک سو پچتر سال بعد ہمارے سورمنڈل کے چار گرہ ایک لائن میں آنے والے تھے اور یہ بات ویگینک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی جب کوئی لمبا مشن کرنا ہو تو تو اس سے اچھا ویگینکوں کے لیے کوئی دوسرا موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب ویگینک ماتر ایک ہی سپیسکراپٹ کے ذریعے ان چاروں گرہوں پر ریسرچ کر سکتے تھے اور اگر انترکشیان کو آگے پہنچانے کے لیے گرہ کے گرتو آکرشن کا پریوگ ہم کر لیں تو بہت زیادہ اندھن کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور ایسا ہی ان انترکشیانوں کے ساتھ کیا گیا اس لیے ویگینکوں نے دو مشن کا پلان کیا جن کا مقصد تھا سور منڈل کے ان گرہوں کو قریب سے پڑھائی کر کے ویگینکوں کو ان کی جانکاری دینا ان دونوں مشن کا نام تھا وائزر ون اور وائزر ٹو وائزر ٹو سپیسکراپٹ کو انیس سو ستتر کے اگست مہینے میں لانچ کیا گیا اس نے ہمارے سوری منڈل کے آلموسٹ سبی گرہوں پر سٹڈی کی ہے جس ویڈیو کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے انیس سو نو آسی میں اسی سپیسکراپٹ دوارہ لیا گیا تھا یہ پہلی بار تھا جب نیپچون گرہ کو ہم انسان اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے یہ گرہ سوریہ سے قریب چار ارب کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب سے ہم نے اسے ڈسکور کیا ہے تب سے اس نے ایک بھی بار سوریہ کا چکر کمپلیٹ نہیں کیا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس گرہ کا اوربٹ کتنا لمبا ہے وائزر ٹو سپیسکراپٹ کو انسان دوارہ بنائے گئے کچھ سب سے اچھے سپیسکراپٹ میں سے ایک مانا جائے تو یہ گلت نہیں ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے آج ہی ہے پریزن ٹائم میں ہماری پرتیسے کتنی دور ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ پرتیسے وائزر ٹو 134 ایسٹرونومکل یونٹ دور ہے اور ایک ایسٹرونومکل یونٹ کا مطلب ہوتا ہے 15 کروڑ کلومیٹر اگر آسان بھاشا میں بولا جائے تو آج ہی ہم سے 20 ارب کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اگر ہی ہے اسی طرح برمہانڈ میں یاترہ کرتے رہے تو آنے والے کچھ سالوں میں ہے ہمارے سورمنڈل کے سب سے نزدیک موجود ہے دوسری سورمنڈل تک پہنچ جائیں گے جسے پروکسیما سینٹوری تارامنڈل کہا جاتا ہے اس تارامنڈل کے اندر بھی ویگینکو نے ریسرچ سے پتا لگایا ہے کچھ ایسے گرہ موجود ہیں جن پر حالات جیون جینی لائق ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ کچھ سٹڈی میں تو ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں پر پانی بھی موجود ہے اب ظاہر سی بات ہے اتنے دور موجود سپیسراف کو کنٹرول کرنا بھی ویگینکو کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جس سمیں اسے لانچیاں بنایا گیا تھا اس سمیں ہمارے پاس لیمیٹڈ ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ سمیں تھا جس میں ہم اتنا ایڈوانس سوچ بھی نہیں سکتے تھے دوستو انیس سو ستتر سے لے کر اب تک وائزر ٹو انترکشیان نے بہت ساری جانکاریاں بیگینکو تک پہنچائی ہیں سپیٹر سیٹرن یورینس اور نیپچون ان گرہوں کی ریل فوٹو بھی پہلی بار وائزر ٹو اور وائزر ون انترکشیانوں نے ہی بھیجی تھی حالانکہ شروعات میں ان دونوں انترکشیانوں کا مشن بھی یہیں تک تھا لیکن پھر اس مشن کو پورا کرنے کے بعد ان دونوں مسافر کو ذمہ دیا گیا سورمنل سے باہر کی جانکاری جھٹانے کا سورمنل کے باہر جاتے وقت اس انترکشیان نے ہماری پرتھی کو بھی اپنے کیمرے سے دیکھ لیا جو تصویر بہت زیادہ فہمس ہوئی تھی پیل بلو ڈاٹ نام سے جو آج بھی انٹرنیٹ پر بہت زیادہ فہمس ہے کیونکہ اتنی دور سے لگئی پرتھی کی یہ پہلی تصویر انسانی پر جاتی نے دیکھی تھی اور واقعی میں اس تصویر کو دیکھ کر آپ کا بھی سر گھوم جائے گا آخر کیسے اس چھوٹے سے ڈاٹ کے سمان بندوں میں کرونوں اور وہ لوگ رہتے ہیں اس تصویر کے لینے کے بعد ویگینکو نے انترکشیان کے اپ کرونوں کو زندہ رکھنے کے لیے ویگینکو نے وائزر ون کے کیمرہ کو بند کر دیا تھا حالانکہ اس کے بعد یہ انترکشیان جب سورمنل کے باہر پہنچا تو اس نے وہاں کا ایک ساؤنڈ پر ریکارڈ کیا تھا جو ساؤنڈ ابھی آپ سن سکتے ہیں یہ ساؤنڈ سورمنل کے باہر پلازما ویو کا ہے اس کے علاوہ اس نے سورمنل کے باہر کے تاپمان کا ڈیٹا بھی ویگینکو کو بھیجا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج یہ انترکشیان پرتش سے قریب 20 ارب کلومیٹر دور ہے اور ابھی بھی یہ بہت تیز کتی سے آگے بڑھ رہا ہے ویگینک ڈیٹا کی معنی تو آج یہ قریب 69,800 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے انترکش میں سفر کر رہا ہے ویگینکو نے اس انترکشیان کے آدھے سے زیادہ اپ کرنوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے کیول اتنی ہی اپ کرن کو چالو رکھا ہے جس سے ویگینک سمپر کر سکیں اور انترکش میں ہونے والی ہلچل کی بارے میں ویگینک پتا کر سکیں اصل میں اس سپیس گرافٹ میں کافی سارے انسرومنٹ لگے ہیں جو ایسا کرنے میں ویگینکو کی مدد کرتے ہیں اس سپیس گرافٹ کے اگلے حصے میں ایک سینسر لگا ہوا ہے جو پرتفع کی ڈائریکشن کو ڈیٹیکٹ کر کے وائزر کی ڈائریکشن کو اسی کے سامنے رکھتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ویگینکو کو سپیس گرافٹ تک سگنل بھیجنے اور وہاں سے سگنل ریسیب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ وائزر سپیس گرافٹ کے لیے سورے کو ایک پرائیمری اوبجیکٹ سیٹ کیا گیا ہے یعنی یہ ہے سورے کو ہی ایک سینٹر پوائنٹ مان کر اپنی دشا کو تیہ کرتا ہے ہمارے سوری منل کا سب سے برائیٹسٹ اوبجیکٹ سورے ہی ہے اور اس کی ریڈیشن کو ڈیٹیکٹر کے یا اسی کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتا رہتا ہے اگر اس کی ڈائریکشن میں ہلکا سا بھی بدلاواتا ہے پھر سگنل ویگینکو تک تورند پہنچ جاتا ہے جس سے ویگینک پھر سے اس کی دشا کو سہی کر دیتے ہیں جیسے یہ سپیس گرافٹ ویگینکو کو کوئی سگنل بھیجتا ہے تو سگنل کے سینڈ ہونے کا ٹائم اور ریسیو ہونے کا ٹائم ویگینکو تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد جب بھی یہ سپیس گرافٹ ویگینکو کو سگنل بھیجتا ہے تو انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سگنل کو پرتفی تک آنے میں کتنا سمیہ لگا ہے اس سمیہ کو کالکولیٹ کرنے کے بعد ویگینکو یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ سپیس گرافٹ ہم سے کتنی دور جا چکا ہے اور ایسا کرنے کے پیچھے اس کی رفتار کتنی ہے لیکن دوستوں آج ویگینکو یا اتنا دور ہے کہ اس سے کانٹیکٹ بنائے رکھنا بھی ویگینکو کے لیے ٹیڑی کھیر ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی حل چل ہوتی ہے تو ہمیسج بیس گھنٹے سے بھی زیادہ سمیہ بیتنے کے بعد ویگینکو تک پہنچتا ہے اور یہاں سے بھی اگر کوئی کمانڈ یا سگنل بھیجا جاتا ہے تو بیس گھنٹے بعد ویگینکو تک پہنچتا ہے آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کب تک ہمارے ویگینکو کے سمپرک میں رہے گا دراصل ویگینکو انترکشیان کے اندر جو بیٹری لگی ہوئی ہے وہاں پلوٹونیم پاور سے لیس ہے اتنے سال بھیدنے کے بعد بیٹری بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے حالانکہ ویگینکو نے پہلے اس کے اپکڑنوں کو بند کر کے بیٹری کو زیادہ اپیوک کرنے کا کام کیا تھا پھر بھی اس بیٹری کی والیڈیٹی اب بہت زیادہ کم ہو چکی ہے ویگینک بتاتے ہیں کہ سال دوزار پچیس کے بعد اس کی بیٹری بلکل کمزور ہو جائے گی اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس سے کانٹیکٹ رکھنا بھی ویگینکو کے لیے مشکل ہو جائے گا یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوزار پچیس کے بعد ہم ان دونوں مسافروں سے زدہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم انہیں میسج بھیج پائیں گے اور نہیں یہ انترکشان ہمیں میسج بھیج پائے گا یہ پل پوری انسانی پرجاتی کے لیے بہت زیادہ دکھتائی ہوتا ہے کیونکہ پچھلے پچاس سالوں سے ہا یہ ہمیں برماند کی ہر رہ سمیت جانکاری بھیج رہی تھے بہپل پوری دنیا کے ویگینک دل کے لیے بہت زیادہ ایموشنل یعنی کی بھاوک کرنے والا ہوگا لیکن دوستوں ان سے سمپرک ٹوٹنے کے بعد بھی یہ دونوں انترکشان لمبے سمیت انترکش میں یادرہ کرتے رہیں گے اور جس سپیڈ سے جا رہے ہیں اسی سپیڈ سے آگے بڑھتے رہیں گے کیا پتا یا یادرہ کرتے کرتے کسی دوسرے تارا منڈل میں پہنچ جائیں لیکن دوستوں افسوس اس بات کا ہے کہ جب تک انترکشان اس تارا منڈل کے نزدیک پہنچے گا تب تک ہمارا ان سے سمپرک ٹوٹ چکا ہوگا لیکن دوستوں مجھے کی بات یہ ہے کہ وائزر انترکشان کے اندر ایک سیڈی لگی ہوئی ہے جس کے اندر پرتوی کے کئی سارے فوٹو اور ویڈیو موجود ہیں ویڈینکو نے جب اسے بھیجا تھا اس میں یہ سوچا تھا کہ اگر یہ کسی دوسری ایلین سبیتہ کے ہاتھ لگتا ہے تو وائلین سبیتہ اس سیڈی کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے گی کہ ہمارے علاوہ بیس برمہان میں ایک ایڈوانس پر جاتی رہی ہے تو وائے ایلین سبیتہ اس سیڈی کو دیکھ کر سمجھ جائے گی کہ ہمارے علاوہ بیس برمہان میں ایک ایڈوانس پر جاتی اور رہتی ہے اور اس کے بعد وائے ایلین سبیتہ ہم سے کانٹیک کرے گی حالانکہ کچھ ویڈینک مانتے کہ وائے ٹیپ بھیج کر ہم نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اگر گلتی سے وائے ٹیپ ایلین کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو انہیں ہمارے بارے میں پتا چل جائے گا اور اگر ایلین ہم سے زیادہ طاقتور ہوئے تو ہم انسانوں کے لیوے خطرہ بن سکتے ہیں لیکن دوستے اس مشن نے جو ہم انسانی پر جاتی کے لیے کیا ہے اس کا حسان ہم کبھی بھول نہیں سکتے حالانکہ کہنے میں تو یہ ایک مشین ہے لیکن پوری انسانی پر جاتی کے ایموشن اس مشین کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں اپنے سوریہ منڈل میں موجود گرہوں کی جانکاری ملی ہے بلکہ سوریہ منڈل کے باہر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کو ملا ہے اب دوستوں آپ وائزر 1 اور وائزر 2 انترکشیان کے بارے میں کیا اپنین رکھتے ہیں اور کیا آپ نے ان کی بھیجی ہوئی تصویر کو دیکھا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد جے ہند جے بھارت